موسیقی ایک بلکل جائز مطالبہ لے کر میدی علی قاظمی صاحب کراچی کی عدالت سٹی کورٹ کی عدالت نمبر 29 میں جا رہے ہیں اور وہ درخواست یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مغویہ بچی سے جس کے وہ لیگل گارڈین ہیں جو بلکل قانونی وارث ہیں کیونکہ بچی نابالغ ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس سے ملاقات کی اجازت دی جائے ہم نے یہ خبر دی تو کئی لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ ہم نے ان کا بنا بنایا کام خراب کر دیا جبکہ ہم آواز بنتے رہے ہیں اور ہم بنتے رہیں گے کہ میدی علی قاظمی اور ان کی مغویہ بچی کی کسی صورت بھی ملاق ہو جائے اور ملاقات ہو جائے ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا بل آخر ہوا کیا ہوا یہ کہ گزشتہ روز جب عدالت پہنچے میدی علی قاظمی صاحب اور جبران ناصر صاحب اور انہوں نے درخواست کی عدالت سے کہ آپ بغویہ بچی کی ملاقات ہونے دیں اس کے قانونی وارثین سے تو عدالت اس معاملے میں مزید کیا بات کرتی اس سے کچھ دیر قبل ہی پورے گینگ کی پلٹن یعنی کہ تمام ان کے لائرز اور ان کے سارے کے سارے ایجنٹس عدالت میں وارد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم فریق ہیں اس درخواست کے اندر زہیر احمد فریق ہے ہم زہیر احمد کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بات سنے بغیر یہ ملاقات کی اجازت ملے اور عدالت نے اس کو جائز سمجھ لیا اور عدالت نے اس کے اوپر مزید بیعث آگے کی طرف بڑھا دی یہ ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی دکھی معاملہ ہوا ہے میری تمام تر ہمدردیاں میدی علی قاظمی ان کی فیملی اور جبران ناصر صاحب کے ساتھ ہے لیکن کیا کیا جائے جب آپ اپنے ہمدرد یوٹیوب چینلز کو اپنے ہمدرد ڈیجیٹل پلیٹس فارمز کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو کل نکل آیا اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک انتہائی جائز مطالبہ ایک انتہائی جائز درخواست لے کے گئے تھے میدی علی قاظمی صاحب اس کی پوری قانونی بنیاد موجود ہے کہ ان کی ملاقات ان کی بیٹی سے جو کہ مکویہ ہے کراچی کے شلٹر ہوم میں ہے کروائی جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور این وقت پہ گینگ نے آ کر کے سارا معاملہ ملیا میٹ کر دیا اور گینگ کے یوٹیوبرز کل رات سے دھول تاشے بجا رہے ہیں کہ کیسا ہم نے کام خراب کیا حالانکہ اس کی ایک قانونی سالڈ بنیاد ہے سب سے بڑی بنیاد یہ کہ بچی نابالغ ہے بچی بالغ نہیں ہے میڈیکل رپورٹ موجود ہے دوسری بات بچی پچھلے تین ساڑھے تین ماہ سے شلٹر ہوم میں ہے اس کی کسی سے کوئی رابطہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ والدین جب اس کے لیگل وارث ہیں تو ان کی ملاقات سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے اور وہ ملاقات ہونا بالکل درست ہے تیسری بات جو ہمارے ذرائع ہمیں بار بار شلٹر ہوم سے باور کرواتے ہیں کہ مغلیہ بچی اب اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتی ہے وہ آن ریکارڈ آ کے یہ بات کرنا چاہتی ہے لیکن عدالت نے ابھی بلایا نہیں اور بلایا نہیں تو ظاہر ہے بچی کیا بتائے اور کس کو بتائے وہ اپنے والدین کو بھی بتائے گی تب جب اس کی ان سے ملاقات ہوگی لیکن وہ ملاقات کی اجازت تو ملے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے گینگ اس کے لائرز اور وہ پوری طرح منظم ہیں اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی ڈیرڈیٹ کی مسجد بنا لی ہے اور وہ اپنے تہین ہر مقدمے کو ہر کیس کو ایک طرح سے لے کر چلنا چاہتا ہے یہ انتہائی دکھ کی اور تشفیشناک بات ہے کیا برا ہو جاتا کہ اگر کل میڈیا کو بازابتہ پروپرلی بریف کیا جاتا اور میڈیا اپنے طور پر مرچے سنبھال لیتا اور بتاتا کہ کیوں ضرورت ہے میدی علی قاظمی کی اپنی مغویہ بیٹی سے ملاقات کی کیوں ضرورت ہے میدی علی قاظمی ایک ماں کو اپنی بچی سے ملاقات کی تو اس میں کیا مضائقہ تھا کیوں ایک آپ نے اتنا بڑا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کو نظرانداز کیا اور اس کا نقصان پر آپ کو ہو گیا کیونکہ وہ گینگ تو کسی صورت بھی معاملات کو نظرانداز نہیں کرنے والا وہ ہر وہ کوشش کرے گا کہ میدی علی قاظمی صاحب ان کی فیملی اور مغویہ بنچی کا ایک رابطہ ایک کال کا رابطہ بھی نہ ہو وہ پورے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور آپ ادھر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ چھپ کر کے آنکھ بند کر کے سارے کام ہو جائیں گے یہ ہونے نہیں لگا اس کے لیے آپ کو بازابتہ ایک منظم پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا پڑے گا جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ بنا تھا لیکن اب بھی لکھتا ہے کہ تکتر بکتر ہوتا چلا جا رہا ہے مغویہ بچی کا معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے اور خوف اب یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ زہیر احمد کی طرف سے جو درخواست موجود ہے کہ اس کی ملاقات اس کی مبینہ بیوی سے کروائی جائے کہیں وہاں پر تک بات نہ چلی جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ میڈیا جو آپ کا حمایتی میڈیا ہے جو آپ کے پورے مقصد کو دل و جان سے سمجھتا ہے کہ آپ درست موقف رکھتے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے ان کے ساتھ مل کر کے کام کیا جائے ورنہ ایسے ہی حادثات ہوں گے جیسا کہ کل ہو گیا ہے اور پھر زنیرہ ماہم علی جعفری ٹائپ کے لوگ بیٹھ کر کے شادیانیں بجائیں گے اور اس کیوں پھر آپ کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے یہ انتہائی دک کی بات ہے زہیر احمد کی درخواست موجود ہے عدالت میں کہ اس کی مخویہ سے اس کی مبینہ بیوی سے ملاقات کروائی جائے حالانکہ اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے کیونکہ لڑکی اب بالک نہیں رہی ہے یعنی کہ بالک ڈیکلیرڈ نہیں ہے وہ میڈیکلی طور پر نابالک ہے اور اس سے زہیر احمد کا نان نکاح ہے یہ بات ظاہر ہے کہ نکاح ہوا بتا چکا ہے یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے تو ایسے میں اس کی ملاقات بنتی نہیں ہیں ملاقات بنتی میدی علی قاظمی صاحب کی ہی ہے میدی علی قاظمی صاحب کی اہلیہ کی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے لیے کوشش اتنی غلط طریقے سے کی جا رہی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک منظم طور پر کام کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ گینگ جتنا منظم ہے یہ آپ کی ہر کوشش کو ایسے ہی ناکام بنائے گا جو کہ انتہائی دکھ کی بات ہے انتہائی صدمے کی بات ہے تو صورتحال مزید آگے اب گئی ہے اب ظاہر ہے کہ ظہیر احمد صاحب کے وقلہ پہنچ گئے ہیں اب وہ آرگومنٹ دیں گے پھر ادھر سے کاؤنٹر آرگومنٹ آئیں گے ایک کیس جو کہ بہت آسانی سے پہلی سماعت میں ہی نمٹ سکتا تھا اس کو الجھانے کی ذمہ داری اب کس کی ہے یہ میری ویڈیو سن کر کے جو میرے ناظرین ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں میں ان پر چھوڑتا ہوں میری نظر میں یہ کیس علچہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ نے ایک منظم پلیٹ فارم نہیں بنایا آپ نے وہ کام نہیں کیا جو وہ گینگ کر رہا ہے آپ کو اب اس کیس میں اس گینگ سے دو قدم آگے سوچنا پڑے گا اگر آپ نہیں سوچیں گے تو ناکامی اسی طرح آتی چلی جائے گی مجھے اب خوف یہ ہے کہ کہیں ظہیر احمد جو ہے اس کو اپنی مبینہ بیوی سے ملاقات کی اجازت نہ مل جائے یہ انتہائی بہت بڑا سانیا ہوگا اس کیس کے حوالے سے اور ایک بہت بڑا سیک بیک ہوگا آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ